اسلام علیکم کانسٹیبلان اور لیڈی کانسٹیبلان پنجاب پولیس کی ہیں اس کے علاوہ جو ہے پنجاب پولیس ہائیوے پٹرول کی جانب سے جو ہے بھرتیاں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے اشتہار جو ہے پنجاب ہائیوے پٹرول کے ڈرائیور کانسٹیبلان کی بھرتیاں کی جا رہی ہیں نیکس جو ہے یہاں پہ پولیس کا جو ہے وائرلیس آپریٹر پنجاب پولیس ٹیلی کمیونکیشن میں بھی بھرتیاں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے کانسٹیبلان سپیشل پروٹیکشن یونٹ میں جو ہے یہاں پہ ان کی بھی بھرتی سٹارٹ ہو چکی ہے ویورز اس کے بعد جو ہے سپیشل پروٹیکشن یونٹ میں ڈرائیور کانسٹیبلان کی بھرتیاں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے سپیشل پروٹیکشن یونٹ میں بطور وائرلیس آپریٹر بھی کانسٹیبلان اور لیڈی کانسٹیبلان کی بھرتیاں کی جا رہی ہیں ویورز ان تمام اشتہارات کی جو ہے ہم لوگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں آج جو ہے ہم اپلیکیشن فارم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے فیل کرنا ہے ویورز بنجاب پولیس کی جانب سے کافی زیادہ سیکڑوں جابز جو آئی ہوئی ہیں جن کے لیے جو ہے کوالیفیکیشن جو ہے جسٹ میٹرک اور ایف اے مانگی گئی ہے اور کافی زیادہ پوسٹ ہیں ان کے لیے جو ہے ضرور آپ اپلائے کیجئے ان کے لیے جو درخواست فارم ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے جو ہے یہاں پہ سب سے پہلے اپنی جو ہے تصویر چسمہ کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے آٹھ حدد تصاویر آپ نے اس کے علاوہ جو ہے ساتھ بھی اٹیچ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا یہاں پہ جو ہے نام لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے فارم نمبر آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا جی آپ کو جو ہے دفتر میں جب آپ فارم جمع کروائیں گے تو وہاں پہ جو ہے یہ آپ کو ویلوبل ہوگا درخواست فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ تین جنوری دوہزار اکیس ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اردو میں لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے انگلش میں لکھنا ہے والد کا نام لکھنا ہے اور آپ کے والد جہاں جاپ کرتے ہیں اس میک میں کا نام لکھنا ہے اس کے بعد اپنا مذہب اپنے اپنا ذات کا نام لکھنا ہے کہ آپ جو ہے آرائی ہیں یا ملک ہیں یا جو بھی آپ کی کاسٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اپنی تعلیم لکھنی ہے آپ میٹرک یا جس بھی بیس پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنی ہے اپنا جو ہے یہاں پہ میٹرک سند کے مطابق جو آپ کا تاریخ پیدائش ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنے زلہ کا نام لکھنا ہے عمر جو ہے آپ کی مہینہ دن سال یہاں پہ یہ منشن کرنا ہے کومیشناختی کارڈ نمبر اس کے بعد اگر جو ہے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ اپلائے کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ لیسنس نمبر اور اس کے قسم تاریخ اجرا اور یہاں پہ جو ہے زلے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے سابقہ ملازمت کے کوائف لکھنے اگر آپ آلریڈی کہیں جوب کر رہے ہیں اور آپ نئی جوب کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پہ اس کے کوائف بھی منشن کریں گے اپنا مستقل پتہ دینا ہے تھانہ کا نام اور موبائل نمبر یہاں پہ منشن کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے والد دادا یا پولیس میں کوئی تھا تو اس کے آپ نے کوائف دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے وہ بھی یہاں پہ منشن کرنا ہے ان کا پیٹی نمبر عہدہ اور زلہ بھی یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے پولیس کے جس شعبہ زلہ میں نوکری کی یا کر رہے ہیں اس کی بھی تفصیل آپ نے دینی ہے کہ آپ کے جو رشتہ ہے ان کے ساتھ اگر وہ جوب کر رہے ہیں یا ریٹائرڈ ہیں تو یہاں پہ وہ منشن کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے یہاں پہ دو معززین کے نام اور مکمل پتے دینے ہیں یعنی کہ یہاں پہ جو ہے آپ کسی بھی اپنے ریلیٹیوز یا جاننے والے کا جو ہے یہاں پہ یا محلے میں جو بھی آپ کا ہے کوئی جاننے والا جو یہ تصدیق کرے کہ آپ جو ہے آپ کی یہ تصدیق دے گا کہ آپ جو ہے بلکل جو ہے صحیح پرسن ہے یعنی کہ کسی بھی غلط ایکٹیوٹیوٹی میں آپ کو انوالو نہیں ہے آپ ان کا کنٹیکٹ نمبر یہاں پہ دیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ اپنا دستخط اور انگوٹھے کا نشان لگانا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے آپ نے تین تین سیٹ آپ نے دینے آپ نے تمام تعلیمی اصنات جو سیٹیفکیٹ ہے ڈومی سائل ڈرائیونگ لسنز ہر ایک کی تین تین کپیاں کا سیٹ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اور آپ نے جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ نے بالپینٹ سے آپ نے فل کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو حصہ دوم دیا گیا ہے یہ آفس والوں نے اس کو فل کرنا ہے یہ آپ نے فل نہیں کرنا اور یہ حصہ سوم بھی آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ آپ کا جب ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ میں آپ کے ایک تحریری آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا یعنی آپ کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا جو کہ سو نمبر کا ہوگا اس میں آپ نے کتنے نمبر لیا وہ یہاں پہ لگائے جائیں گے انٹرویو بیس نمبر کا کیا جائے گا اور کل نمبر اس طرح سے ایک سو بیس نمبر کا آپ کا یہ ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد اگر فیملی کلے میں تو اس کے تین نمبر آپ کو ملیں گے اس کے یہاں پہ یہ بھی آفیس یوز سے ریلیٹڈ ہے نیچے رول نمبر سلیپس ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا فارم نمبر یہ تو آفیس یہاں پہ منشن کرے گا آپ نے اپنا نام زلہ یہاں پہ دینا ہے ڈائری نمبر بھی آپ نے نہیں دینا یہ بھی آفیس یوز میں یہاں پہ فارم دیا گیا ہے یہ فارم صرف ڈرائیور کانسٹیبلان کے لئے ہے انہوں نے یہ فارم فیل کرنا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے سارے کوائف یہاں پہ دینا ہے ان کے بھی نیچے اسی طرح یہ ساری تفصیل دی گئی یہ آفیس یوز کے لئے آپ نے فیل نہیں کرنا لیکن نیچے اسی طرح سے رول نمبر اور یہ تمام تفصیل اسی طرح سے موجود ہے جیسے پہلے فارم نے بتائی ہے اب جو ہے آپ نے یہ اپلیکیشن فارم جو ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا طریقہ کار اس طرح سے کہ سب سے پہلے آپ نے پنجاب پولیس کی جو سائٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ سب سے اینڈ پیج نیچے آ جائیں گے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن موجود ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ پیج اوپن ہوگا جو کہ یہاں پہ ساری یہ ڈاؤنلوڈ ہیں ان میں سے آپ نے فارم اور سرکولرز پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ فارم دیفرنٹ ٹائپز کے فارم آویلیبال ہوں گے ان میں سے آپ نے ریکریوٹمنٹ فارم کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکریوٹمنٹ فارم فر ڈرائیور کانسٹیبل کے لئے اگر اپلائے کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اگر آپ کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کے لئے کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ اویلیبال ہیں وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ویورز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے یہاں سے فارم کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے فیل کرنا ہے ویورز اگر آپ مزید جابز کی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نوٹفکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تینک یو